نمشہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پھر سی لیکن رہیں گے کور مجیدہ لفٹ اینڈ کیری ویڈیو راجیب کی گل فرینڈ دیویا کافی سٹرونگ لڑکی ہوتی ہے وہ اکثر راجیب کو لفٹ اینڈ کیری کرتی رہتی وہ کبھی اسے کریڈل کیری کرتی تو کبھی پگی بیگ لفٹ اینڈ کیری کرتی تو کبھی وہ اسے شولڈر رائٹ کراتی اور کبھی کبھی وہ اسے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے الگ لیکن طرح کا ورکاوٹ کرتی راجیب کو اپنی گل فرینڈ دیویا دوارہ اس طرح لفٹ اینڈ کیری کیا جانا کافی پسند تھا اور وہ اسے کافی انجوئے کرتا تھا دیویا ہر روج اسے لفٹ اینڈ کیری کیا کرتی تھی ایک بار دیویا کسی کام کے لیے کچھ دنوں کے لیے باہر چلی جاتی ہے حالکہ وہ دونوں روج فون پر بات کیا کرتے تھے ایک دن راجیب دیویا سے کہتا ہے کہ اس کے بنا اس کا من نہیں لگ را اور سب سے زیادہ وہ اس کے دوارہ اسے لفٹ اینڈ کیری کیا جانا مس کر رہا ہے دیویا کہتی ہے اسے آنے میں تو وقت لگے گا پر وہ اسے لفٹ اینڈ کیری کرنے کا انتجام کرواتی ہے اور اگلے دن صبح صبح راجیب کے گھر ایک ٹینیجر لڑکی آتی ہے جس کا نام آلیا ہوتا ہے وہ دیویا کی چھوٹی بہن ہوتی ہے اور اسے دیویا نہیں بھیجا ہوتا ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی بہن کی کہنے پر یہاں راجیب کو لفٹ اینڈ کیری کرنے کے لیے آئی ہے آلیا دکھنے میں کافی دبلی پتلی ہوتی ہے راجیب کو نہیں لگتا کہ وہ اسے لفٹ اینڈ کیری کر پائے گی پر وہ راجیب کو غلط ثابت کرتے ہوئے اسے الگ لگ طریقوں سے لفٹ اینڈ کیری کرنا شروع کر دیتی ہے سب سے پہلے وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح کریڈل کیری کرتی ہے پھر وہ اسے پگی بیگ لفٹ اینڈ کیری کرتی ہے پھر وہ اسے کندوں پر بٹھا کر اسکویٹس کرنے لگتی ہے پھر وہ اسے فرنٹ لفٹ اینڈ کیری کرتی ہے اس کے بعد وہ اسے بیک ٹو بیک لفٹ کیری کرتی ہے اس طرح لگ بگ ایک گھنٹے تک وہ اسے الگ لگ طرح سے لفٹ اینڈ کیری کرتی رہتی ہے راجیب اس کی جبردست طاقت دیکھ کافی احران رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آلیا تم بھی اپنی سشٹر کی طرح کافی شٹرونگ ہو ساتھ ہی وہ کافی خوش ہوتا ہے کہ اس کی گلفرنڈ دیویا اس کا کیا اتنا خیال رکھتی ہے جس نے خودیانہ ہوتے ہوئے اس کا لفٹ اینڈ کیری کا سپنا پورا کیا دوستو یہ لفٹ اینڈ کیری سٹوری بس یہی تک آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور ایسی مجھدار لفٹ اینڈ کیری والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی